اسلام علیکم ویورس آج کے ماری شیل میں بات کرنے جا رہے ہیں ہم گری ایسی کے ریموٹ کنٹرول کے بارے میں اس میں جو بٹنز دیئے گئے ہیں انہیں کہاں پر کس طرح یوز کیا جاتا ہے ان کا فائدہ کیا ہے تو آئیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو ویورس جیسے ہی آپ بیٹریز کو انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کو اس طرح کا ڈسپلی ملتا ہے آپ جیسے اسے آن کرتے ہیں تو آپ کو جو پری جو سیٹنگز ملتی ہیں وہ ہے اس کا آٹو موڈ سب سے پہلے جب آپ موڈ کو چینج کرتے ہیں یہاں پہ موڈ کا بٹن دیا گیا ہے اس میں ٹوٹل پانچ موڈ دیئے گئے ہیں ایک یہ آٹو کا ہے دوسرا آپ کو اس میں کولنگ کا موڈ مل جاتا ہے تیسرا اس میں آپ کو ڈرائی موڈ مل جاتا ہے چوتھا جو ہے آپ کو اس میں فین کا موڈ مل جاتا ہے اور پانچ میں جب آپ کو اس کو ہیٹنگ موڈ مل جاتا ہے جو ہے آپ اس کا temperature set کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں یہاں سے کم کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق رائٹ سیٹ پہ جو ہے آپ کو فین کا option مل جاتا ہے اس میں ٹوٹل جو ہے تین جو ہے فین سپیڈز دی گئی ہیں ایک لو ہے ایک میڈیم ہے اور ایک ہائی ہے جب ہم اسے چوتھی دفعہ پریس کرتے ہیں تو یہ آٹو پہ چلا جاتا ہے نارمل جو ہے اسے ہائی کے اوپر رکھا جاتا ہے اور نیکس ویورز جو ہے ہمیں جو لیفٹ سیڈ کے اوپر کی ملتی ہے وہ ہے ٹربو موڈ آپ دیسے اس کا ٹربو موڈ آن کرتے ہیں تو یہ مکمل جو ہے یہ کپیسٹی لے کے کام کرتے ہیں اور آپ تک جو ہے بیسٹ پرفارمس ایسی کی وہ ملتی ہیں اس کے نیچے جو ہے آپ کو بھی سونگ کے کنٹرول دیئے گئے ہیں اس میں جو لیفٹ سیڈ کے اوپر دیا گیا ہے یہ اس کے فلیپ کا کنٹرول دیا گیا ہے آپ اسے جو ہے کسی بھی آل موڈ پر لگا سکتے ہیں یا کسی ایک سرٹن پوائنٹ کے اوپر اسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو نیکس آپ کے ساتھ جو بٹن دیا گیا ہے وہ ہے اس کے جو اندر گریل دی گئی ہوتی ہے اس کے موڈ کے لیے اس میں ویورز سیم ایسے ہی ہے آپ کسی ایک پوائنٹ کے اوپر لوگ بھی کر سکتے ہیں یا اسے آل موڈ کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں نیکس جو فیچر آپ کو دیا گیا ہے ویورز وہ ہے آئی فیل کا فیچر جیسے آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ کو یہ جو ہے ایک سکیند کے اوپر ایک شو ہو جاتا ہے اور اس کا آئی فیل فیچر جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے اس سے یہ کہ ریموٹ جو ہے ایسی کے انڈو تک سگنل بھیجتا ہے اور جو تیمبرچر آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہے اسی پرفارم کرتا ہے نیکس جو ہے ویورز آپ کو اس میں ٹائمر آن یا ٹائمر آف کا بٹن مل جاتا ہے اس سے جو ہے آپ ٹائمر جو ہے اس کا آن کر سکتے ہیں ایرو کیز کے یوز کو کرتے ہوئے جو ہے آپ اس کا کوئی بھی جو ٹائم جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اسے آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آف بھی کر سکتے ہیں جو نیکس اس میں بٹن دیا گیا ہے ویورز اب دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ٹری کا نشان دیا گیا ہے اب جیسے اس کو پریس کرتے ہیں تو جو نیا فیچر جو ہے یہ آن ہو جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی ہوا جسے کہتے ہیں ہائیجینک فیچر جس کا ہے وہ آن ہو جاتا ہے جو ایک ہیل دی ہوا ہے صاف ہوا ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے نیکس جس میں بٹن دیا گیا ہے وہ ٹیمپریچر موڈ آپ جیسے اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر جو ہے آپ کو یہاں پہ سکرین کے پر ایک لوگو شو ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ جو اسی جو ہے جو اپنے ریموٹ سے ٹیمپریچر سیٹ کیا گیا ہوتا ہے وہ شو کرواتا ہے جب آپ اسے دوبارہ پریس کرتے ہیں تو یہ انڈور کا جو ٹیمپریچر ہے وہ شو کرواتا ہے اور جب آپ دوبارہ سے پریس کرتے ہیں تو یہ آوڈور کا جو ٹیمپریچر ہے وہ شو کرواتا ہے نیکس جو بٹن دیا گیا ہے وہ ہے کلوک کا بٹن آپ جیسے سے پریس کرتے ہیں آپ کلوک کا جو ٹائم ہے اسے چینج کر سکتے ہیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں بہت جو کا جو ہوتا ہے آپ جب بیٹری اس کو ریموو کرتے ہیں جو دوبارہ ڈالتے ہیں تو اس کا ٹائم ہر بار سیٹ کرنا پڑتا ہے جو نیکس اس میں بٹن دیا گیا ہے وہ لائٹ کا بٹن دیا گیا ہے آپ اسے جو ہے پیس کر کے اس کے لائٹ کو آن یا آف کر سکتے ہیں بعض وقت اکثر رات کے ٹائم جو ہے ہم اس لائٹ کو آف کرتے ہیں تو یہ لائٹ کا فیچر دیا گیا ہے اور نیکس جو بٹن دیا گیا ہے جس کا وائ فائی کا بٹن دیا گیا ہے جیسے آپ اسے پریس کرتے ہیں تو اس کا وائ فائی جو موڈ ہے وہ آن ہو جاتا ہے پھر اپنے ممبائل سے جو ہے اپلیکشن کے تھرو اسے وائی فی سے کونیکٹ کر سکتے ہیں ویورز جو نیکس فیچر دیا گیا ہے جو بٹن دیا گیا ہے وہ ہے سلیپ اسے آن جب ایک پریس کرتے ہیں تو یہ سلیپ کا موڈ آن ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ جو ایسی جو ہے آرات کرنے پر اپنی کولنگ کو پورا کرتے ہیں اور پھر آٹومیٹیکلی خود با خود ہی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے ویورز اگر آپ ٹیمپریچر اور کلاک موڈ کو جب دونوں اکٹھا پریس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایسی لکھا ہو آپ کو شو ہو جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ جو ایسی جو ہے وہ انرجی سیونگ موڈ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے جب اسے دوبارہ پریس کرتے ہیں تو یہ ڈس انگیج ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دونوں ایرو کیس کو اگر اکٹھا پریس کرتے ہیں تو یہ چائلڈ لوگ جو ہے اس کا موڈ آن ہو جاتا ہے بچے کسی بھی طریقے سے ریموٹ کے کوئی بھی بٹن دباتے رہیں تو وہ فیچرز یا فنکشن کام نہیں کرتے سیم اس طریقے دونوں کو دوبارہ پریس کریں گے تو وہ انلاک ہو جائے گا تو اگر بس یہ جو تھا یہ اس ریموٹ کنٹرول کے جو فیچرز جو ہیں ان کا ایک اوورویو تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ